بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے چینل لگت پکوان میں آپ سب کو خوش آمدید آج بناتے ہیں ڈیزرٹ تو میٹھا کھانا تو سب کو پسند ہوتا ہے سب کی کمزوری ہے لیکن جب کوئی ڈائیبیٹک پیشنٹ ہو تو وہاں پر میٹھا نہ بنائیں جب تک کہ وہ اپنی اس پروپلم کو ریورس نہ کر لے یا کم نہ کر لے آپ میٹھا نہ بنائیں کسی کے لئے بھی نہ بنائیں یہ ڈیزرٹ میری بیٹی کا فیورٹ ہے ہالیڈیز پہ آئی تھی گھر واپس تو اس نے کہا ماما مجھے وہ والا ڈیزرٹ بنائے گئے جس میں آپ نے کسٹرڈ اور جیلی اور بہت ساری چیزیں ڈالی تھی بلا 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 میں نے کہا چلو آؤ پھر دکھاتی ہوں آپ کو میں بنانے لگ جاتی ہوں اور بچے ہو جاتے ہیں غائب اور پھر مجھے اکیلی کو بنانا پتا ہے سٹوبری کاٹی اس میں پانی ڈالا تھوڑا سی چوگر ڈالی اور اس میں جیلیٹن پورڈر ڈال کے اس کو پکا کے ایک جیلی بنا لیا کپس میں سب سے پہلے میں نے اس جیلی کو ڈال دیا تاکہ وہ کچھ دیر کے لیے تھنڈی ہو کے سیٹل ہو جائے اتنی دیر میں بناتے ہیں کسٹرڈ پنک کلر کا کسٹرڈ بنا رہی ہوں لیکن یہ میں نے پنک دکھایا اور بنایا میں نے گریل ہے اور باکسز میں کیک کے پیس بچھا دیئے اور جن کپنے میں نے تھنڈی کرنے کے لیے جیلی ڈالی تھی وہاں پر گریل کلر کا کسٹرڈ ڈال دی اور کیک کے پیسز کے اوپر میں نے تھوڑا سا میٹھا دودھ ڈال دیا تاکہ وہ سوفٹ ہو جائے بناناز کار دیئے سٹوبری کار دی کیونکہ اس کے لیچے میں نے جیلی کی لیئر نہیں لگائی تو یہ میں نے تھوڑا سا ڈیپرنٹ بنا دیا باقی کپس میں بھی میں نے فروٹ ڈال دیئے اس کے بعد پھر ایک لیئر پنک کسٹرڈ کی لگا دی مجھے بھول گیا ہوا ہے کہ میں نے یہ کون کون سے کلر کے بنائی تھی اتنا عرصہ ہو گیا ہے جب میموری نے ہاتھ کھڑے کر دیئے کہ بس اب اور نہیں کوئی بھی ویڈیو سیو ہو سکتی تو تب جا کہ اس کی باری آئی ہے اسے ایڈیٹنگ کر کے تو میں اپلوڈ کر دوں ڈیزرٹ ہو گیا ٹھنڈا ریڈی ختم بھی ہو گیا بہت عصہ پرانا تھا یہ اور ریسنٹلی پھر ایک اور بنایا یہ لیں اس کی بھی تھوڑی سے کلپس آپ کو دکھا دیتے ہیں اس میں میں نے جو جیلی بنائی ہے نا میں اس کی ٹپس آپ کو اس میں دکھا نہیں سکی جیلی کے اندر میں نے پانی کی بجائے جوز کا ایک کپ ڈالا اور اسے اُبالنے کے بعد اس میں جیلی کا پیکٹ ڈالا بہت زبدتست جیلی بنی تھی اور یہاں میں یوز کر رہی ہوں ون لیئر ساگو دانا کی کسٹڈ ہے اور کسٹڈ کے اندر ہی میں نے توڑ کے ڈالے ہوئے ہیں کچھ تھوڑے سے کپکیکس کے پیسز تو اس کے بارے یہ بھی ریڈی ہو گئی بہت مزیدار اور خوبصورت بنی تھی تو جو ویٹ لوز کر رہے ہیں وہ پلیز اسے افوائیڈ کریں میٹھا بلکل نہیں کھانا گھر میں بنانا بھی نہیں بننے بھی نہیں دینا کھڑے ہو جائیں دیوار بن کر کہ کوئی نہیں کھائے گا اگر ہم نہیں کھائیں گے تو تو میری طرف سے تو گوڈ نیوز ہے کہ میں نے ویٹ لوز کافی حد تر لیا میری ہر فرینڈ جو بھی مجھے دیکھتی ہے کافی عرصے کے بعد ضرور پوچھتی ہے کہ آپ نے ویٹ لوز کیا ہے آنسر کی ڈیٹیل آئے گی بعد میں اللہ حافظ